تو ورلڈ کا سب سے بڑا لارجسٹ جو مندر ہے وہ وہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے ہاتھ سے تراشا ہوا کیا کہنا چاہیں گے تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ملازمین جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی نوکریوں تک کو سیکریفائس کیا اس کو بنانے کے لیے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مطلب جو آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ اس کو اوپن کر دیں گے مطلب پبلک کے لیے عام پبلک کے لیے ہیں انڈین برادرز بھی زندہ باد پاکستان بھی زندہ باد کیونکہ بیسکلی وہ انسان ہے ہندو یا دین ہونا ایک الگ ٹوپک ہے اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا ہے شاید اس نے صرف بس انسان بنایا ہے آپ نے پاکستان میں کھڑے ہوکے لہور میں کھڑے ہوکے یہ نعرہ لگا دیا ہے انڈیا بھی زندہ باد ہاں جی میں زندہ دلانے شہر میں کھڑا ہوں اور میرا زندہ یہ صرف ایک خوف کی فضائے لوگ نے بولتے ہیں ملک ٹوٹ چکا ہے ملک کے پلے ککھ نہیں ہے یہ میری آج یہ نوڈ کرنے کا بھی کپی کیسے شروع ہوگی تحریک جب بھی ہو سال بعد ہو چھے ماں بعد اس کے بعد اس کو بلوچسن شامل ہوگا ہاں اس کے بعد یہ سن شامل ہوگا یہ پنجاب علیہ دا ایک چھوٹا سا اب انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ مندر بنا رہے ہیں بنا کیونکہ موڈی کے ساتھ ان کے برادران تعلقات تھے اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے شہریو کو آج انڈیا نے جو اپنی پوزیشن بنا لی ہے انٹرنیشن لیول پہ کے بڑے بڑے کنٹیز ہیں ان کے سٹیٹمنٹ دینے سے قدر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کیسے بنا لی کیسے اپنا یہاں تک اپنا مقام بنا لی اور پاکستان کے اگر بات کریں پاکستان کی جو سیچویشن ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈرنیشنل منڈی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں انڈیا میں آگے نامسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں امریکہ میں بن کر تیار ہو چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندیر جسے دیکھ کر پاکستانی بھی بولے ہندوستان جنداباد اور یہ ہے موڈی سرکار کی طاقت تو اویجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر جرور دبانا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ورلڈ کا سب سے بڑا لارجسٹ جو مندیر ہے وہ وہاں پہ تیار کیا جاتا ہے ہاتھ سے تراشا ہوا کیا کہنا چاہیں گے تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ملازمین جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی نوکریوں تک کو سیکریفائس کیا اس کو بنانے کے لیے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مطلب جو آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ اس کو اوپن کر دیں گے مطلب پبلک کے لیے آم پبلک کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ایزا پاکستانی کیا سوچ رکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پہلے سعودیہ میں خبر آئی تھی کہ سعودیہ کے اندر بنایا گیا ہے اور دبائی سوری ابو زہبی کے اندر بڑی خبر آئی تھی کہ ابو زہبی میں بھی بنایا گیا ہے بہت بڑا مندر اب امریکہ میں بھی بنایا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سر بیس کے لیے تو سب سے پہلے یہ نا ریاست جو ہوتی ہے نا ریاست کی کوئی مذہب نہیں ہوتی ہے یا ریاست کا جو حکمران کسی ایک فرقے کو لے یا مذہب کو لے کے چلیں تو وہ ریاست چل نہیں سکتی اگر اس کے اندر انس کے شہری پر چک کریں آپ کتنی عبادی ہے مسلم کتنے ہیں ہندو کتنے ہیں امریکان زیادہ تر آپ کو پتا وہ ایک کرسٹن ریاست ہے لیکن اس کا سب سے پہلے امریکہ اپنے انٹریس بیسز پر کر رہا ہے کہ وہ ٹریزم کو پروموٹ کرے گا اس کے علاوہ اپنا ایمیج دکھانے کی کوشش کرے گا پوری دنیا میں اس کے علاوہ بریعظم ایشا میں سب سے زیادہ اس کے جو مضبوط تعلقات ہیں انڈیا ہے اس کو انڈیا خود ایک ہندویزم ریاست تھے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا انڈیا تو سیکولر سٹیٹ ہے سر وہ یہ کاغذی حد تک ہے حقیقتاً ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اب تو مسلمان وہاں پر بڑا اوپن لیگ آتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال زندگی کے گزار ہیں نہیں سر آپ دیکھیں جو ٹاپ جیسے کہ پرائم منسٹر ابھی تک تو کوئی نہیں بنا ہے مسلمان عبادی کیا کوئی سی پریزیڈنٹ رہے ہیں پریزیڈنٹو عبدالسلام کو نا وہ تو اس کو ایٹم بم کا توفہ ملا نا جس نے ایٹمی طاقت بنائی تھی اسی بے بیسس پر اس کو بنائے گئے لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں بہت بڑی بڑی سیٹوں پر آپ کو وہاں پہ مسلمان تو نظر آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہیں لیکن ہے وہ ہندویزم کا ہے وہ اندر ہے اس کا جو ریاست ہندویزم کے ہوچ چلتی ہے لیکن مسلمانوں کی آبادی ہے دیکھیں اگر سپیس پروگرام کی بات کر لیں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں آپ کو وہاں پہ بہت سے مسلمان نظر آئیں گے جو کہ ٹاپ ہارٹ سیٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا سر وہ اپنی ایبیلیٹی بیسس پر آئی ہے لیکن ہے ریاست وہ ہندویزم اب فرض کا رجیزہ پاکستان اسلامی نام پر بنا اسٹرائم میں عمران خان ایکنہ اسلام ہے اسٹرائم پاکستان میں وہ اسلام تو صرف نام کے حد تک ہے بگائے کچھ بھی نہیں ہے جس ٹائم وہ کیا کہتے عمران خان کی کابینہ میں وہ ایک کادیانی کو جس کو پتہ نہیں وہ امریکہ کی انیورسٹی میں تیسرے نمبر پر آتا تھا ایکنومکس میں اتنا برا وہ ایکسپرٹ تھا لیکن اس کو نہیں لگایا گیا اس لیے کہ پاکستان کو لیکن یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہے کہنے کا مطلب یہ ہے ریاست اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہے ریاست کے اندر امریکہ ہو چائنہ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو لیکن اب مندر کی بات ہے تو اچھی بات ہے وہ بنا رہے ہیں لیکن یو اے ای میں بھی بن رہے ہیں سعودیہ میں بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ اس طرح کی اور اب یو ایس میں بھی آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ پبلک کرنے جا رہے ہیں اس کو تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے مطلب آپ تو ہر جگہ پہ ہی مطلب بن رہے ہیں دراصل یہ طاقت کے بیسس پہ ہوتا میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا اب دیکھو یو ای اور یو ای نے تو تسلیم کیا اسرائیل کو سعودیہ بھی کرے گا اب انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ مندر بنا رہے ہیں کیونکہ موڈی کے ساتھ ان کے برادران تعلقات تھے اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے شہریوں کو اپنے ملک میں اٹریکٹیف پیدا کرنے کے لیے ملک میں پاکستانیوں کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں گریب کی کہیں بھی عذر نہیں ہوتی ہے کسی بھی جگہ میں جاؤں گھر میں اگر چار بھائی ہیں ایک گریب ہوتا اس کی کوئی عذر نہیں پاکستان گریب ہے ہماری کوئی عذر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ارب کنٹریز بھی اور سعودیہ وغیرہ بھی ہمیں لفٹ نہیں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے ہمارا آنے والا حکمران پرائیم منسٹر پر حل لینے سے پہلے پروگرام بناتا ہے کہ بھائی کس ملک سے جا کے ہم نے بیگ مانگنی ہوتی وہ جو بیگ لے کے آتا ہے وہ کہتا ہی کہاں لگانا ہے کس بندے کو تقسیم کرنی ہے اگلا نئے آتا ہے فرق خزانہ کھالی خزانہ آج انڈیا نے جو اپنی پوزیشن بنا لی ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے گیم سٹیٹمنٹ دینے سے قطرہ رہے ہیں قطرہ رہے ہیں جتنے بھی یہ جو آپ کے یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن کنٹریز ہیں جتنے بھی ہیں صرف بزنس ٹرمز پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دشمنیاں ان کی بھی ہونی ہیں لیکن پھر بھی بزنس ہونا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بزنس کریں برادر روڈ کا پیغام دینا چاہیے اور یہ سب ہونا چاہیے لازمی ہے ہم مجھے یہ بتائیں پاکستان کیسے جو پاکستان کا سب سے ہوت ٹاپک ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور وہ میرے خیال میں ایسے ختم ہو سکتا ہے کہ آپ جو جتنے بھی لوگوں کے گھروں سے بوریاں پیسوں کے نکر رہی ہیں آپ یقین کریں اگر آن لائن کر دیں سارا سسٹم آپ آن لائن کر دیں آپ جتنے بھی لوگ سب کو کہہ دیں کہ جتنے بھی لوگ جب شاپنگ کر رہے ہیں تو شاپنگ ان کو کہیں کہ اپنا کاؤنٹ دے ہم کنٹری کی بات کر رہے ہیں بھارت کی وہاں پہ بھی یہ سسٹم بڑی دے دیتے چل رہے ہیں ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے یہ بہت لازمی ہے ہماری بوریاں سندھ سے نکر رہی ہیں اللہ معاف کرے بلوچستان سے نکلتی ہے دیکھیں ادھر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں چاہے سندھ ہو بلوچستان ہو یا پنجاب ہو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ یہی پاکستان میں اتنا ان کے پاس پیسہ کہ پاکستانی کرزہ ادھر سکتا ہے آپ کو بڑی تداز سے دوسرے کنٹری انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے چاہے محبت کا چاہے نفرت کا جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کریے میں محبت کے پیغام دینا چاہوں گا انڈین برادرز بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات انڈیا بھی زندہ بات کیونکہ بسیکلی وہ انسان ہے ہندو یا دین ہونا ایک الگ ٹوپیک ہے اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا شاید اس نے صرف بس انسان بنایا ہے آدم ہوا کے سب حملات ہیں وہ بھی ہم بھی ہو چاہے کرسٹانز ہوں جیوز ہوں مسلم ہوں ہندو ہوں کوئی بھی ہوں آپ نے پاکستان میں کھڑے ہو کہ لہور میں کھڑے ہو کہ یہ نعرہ لگا دیا انڈیا بھی زندہ بات میں زندہ دلانے شہر میں کھڑا ہوں آپ پہ فتوہ لگ آپ پہ آ کے کہہ دیں وہاں سے بھی ویڈیو آجے گی اور یہی ہونا چاہیے میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ویڈیو بنایا اور ایسی بنایا کہ وہ بھی اپنے دلی میں کھڑے ہوں کہیں کھڑے ہوں وہ بھی پاکستان زندہ بات گئے تاکہ وہ خوش ہوں ہم انسان ہیں یا پیغام دے دیں یا پیغام دے دیں کہ بھئی میں یہاں کھڑے ہو کہ یہ نعرہ لگا رہا ہوں میں چاہتا ہوں لہور میں کھڑا ہوں اور میں بیسیکلی یہاں کا ہوں بھی نہیں میں ملتان کہوں لیکن یہاں پہ زندہ دل زندہ دل لوگ رہتے ہیں اور پاکستان زندہ بات اور انڈیا بھی زندہ بات اگر اس ویڈیو کو لے کر ہم بات کرے تو دراصل اس ویڈیو کے اندر بات کی گئی ہے امریکہ کے اندر جو ہندو مندر بن کر تیار ہوا ہے اس کو لے کر یہاں پر پاکستانی پبلک ریاکشن آپ نے دیکھا ہے دراصل جہاں جہاں پر بھی دنیا میں الگ الگ دیسوں میں جہاں جہاں پر بھی انڈین کمیونٹی رہتی ہیں ہندو کمیونٹی رہتی ہیں وہاں پر جو ہے نا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پوجہ پارٹ کے لیے بھگوان کی آرادنا کے لیے جو ہے نا مندر نرمان ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے آبودابی کے اندر بھی دیکھا ہے کئی سارے مسلم کنٹریوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے اب امریکہ کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا مندر بن کر تیار ہوا ہے تو اسی کو لے کر ہم نے دیکھا ہے پاکستانی جو پبلک ہے اس کا ریکشن ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اور جیسا کی پاکستانی پبلک کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے جو سمبن ہے ان کو صدارنے کے لیے اور ٹوریزم کے لیے اور بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا تمام کنٹریز جو ہے نا اس پرکار کے جو قدم ہے وہ اٹھاتی رہتی ہے اور سمجھ سمجھ پر جو ہندو کمیونٹی جو وہاں پر رہتی ہیں وہ بھی وہاں کے جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان سے مانگ کرتی ہیں تاکہ ان کے لیے بھی کوئی پوجا استل ہو تو اسی کے مدی نظر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ دیسوں میں جو ہے نا مندر نرمان ہوتے ہیں اور اب امریکہ کے اندر بھی یہ بھویا مندر بن کر تیار ہوا ہے باقی آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد